مجھے یہ بتائیں کل ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی جس میں وہ فواد چودوی کے حوالے سے ناظر پا گھر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ پرویز الہی اور ان کے خاندان کے لیے میری دعائیں ہیں نیک وائشات ہیں اور میری یہ توقع ہے کہ ان کو اور ان کے خاندان کو کبھی ایسی مصیبت سے نہ گزرنا پڑے پرویز الہی صاحب نے جو کہا اس پہ کل انہیں اپنے الفاظ واپس لیے معافی مانگی ہے پنجابی چونج صاحب اسی آخر نے کہ بول موہ نکل گیا تیر کمانو نکل گیا بہرحال تو اسی بزرگ ہو اسی مزید تفسرہ نہیں کرنا ہم نے ان کو اگڈور کرنا ہے کسی کی بھی گرفتاری پہ خوشی نہیں منانی چاہیے اور کبھی کبھی سجنوں پہ بھی یہ کام آ جاتا ہے لیکن میری دعا ہے ان کے خانوادے کے لیے ان کے بچوں کے لیے کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے پہ نہ جائے اور پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کا جو صدمہ ہے اس کو اتنا زیادہ اپنے پتاری نہ کریں پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سے طریقہ انصاف پہ مشکلات آگئے ہیں اگر پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے مشکلات کا سامنا کر کے جمہوریت کو قائم کرنا ہے آئین کی بالدستی کو کرنا ہے یہاں پہ یہ اناناؤنس جو ہے اس گورنمنٹ نے مارشلہ لگایا ہے اس گورنمنٹ نے اناناؤنس مارشلہ لگایا ہے اور کسی کے کسی شہری کے کسی وکیل کے کسی سیاستدان کے کوئی جو بنیادی حقوق ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ بلکل یہ ایک بنانا رپابلک ہے جس کو دل کیا اٹھا لیا جس کو دل کیا کر لیا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر پہ فاطمہ جنا کے مذبان رہے ہیں ہمارے بزرگ دو دفعہ وہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں ہیں فخر ہیں ہمیں ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میری بہنیں میرے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے میرے دوست ہیں جتنے پلٹیکل ورکرز ہیں میری پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فوہد صاحب کی طرف سے میں اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کا بہت مشکور ہوں جس طرح سے آپ نے اس مشکل واقت میں مجھتا ہوں ایسی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوہد ہوتا ہے اس میں جو ہم کہتے ہیں ایک ہاتھ ہوتا ہے اور وہ بہت دفعہ میں نظر بھی آتا ہے وہ ہاتھ خلائی مجھتا ہے میں تجھے بتاؤں ہوں آج 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 ہم نے ان کی یہاں سے روانگی کا ٹائم ہے پانچ بچ کے باون منٹ اور لہور میں اریسٹ کا ٹائم ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ یہ موجزہ اسی دوری حکومت میں ہو سکتا ہے کہ پولس پارٹی جو ہے وہ یہاں سے چڑے اور بندہ اریسٹ ہو جائے اور اسی لیے جو ہے ہم نے فوٹیج بھی آج جو ہے وہ ریلیس بھی پہلے بھی کر رہے ہیں عدالت کو بھی دکھائی ہے جب گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ دساوزات بھی آج ایشو کروں گا میڈیا کو کہ جس میں روانگی اور آمد کا جو ٹائم ہے یہ ایک پروسیجر اور معاملہ ہے جب پولس پارٹی دوسرے شہر سے آتی ہے دوسرے صبح سے آتی ہے تو وہ مقامی تھانے میں اپنی آمد ڈالتی ہے اس کا ٹائم اور ایف ای آر کا ٹائم آپ پڑھ لیجئے گا ریڈ کا ٹائم کون ہے فوات چودی ساتھ اس کے پیچھے فیصل جو جو بلک میں جمہوریت نہیں چاہتے جو پریس کانفرنس ہے کر کے کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو کیونسی قیامت آ جائے گی آرٹیکل چھے میں بطور وکیل کہہ رہا ہوں یہ سیاسی بات نہیں ہے اگر آئین کو عزوے مطل کیا اگر کسی گورمت نے کسی گروہ نے کسی شخص نے یا کسی شخصیات میں ملکے اگر انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے تو از وہ کونسٹیشن کو ہیلڈ این ای بیس کرنے کے وہ ترادف ہوگا اور میں بتاؤں کہ جو کونسٹیشن ہے وہ عمرانی معاہدہ ہے ہم شہریوں اور ریاست کے درمیان اور یہ معاہدہ جب ٹوٹا ہے تو پھر اس پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے آرٹیکل چھے لگے گا جب بھی اس ملک میں جمہوریت آئے گی تب لگے گا شاید آج تم اسے بچ جاؤ لیکن کل کوئی بھی جو ہے اس قانونی کاروائی سے نہیں بچے گا جو کہ آئین کے دفعز کے لیے بیٹھے ہیں میں ہوں ججی سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج آئین عزوے موطل ہے آج اس ملک میں آئین نہیں ہے گورنر نے آئین توڑا ہے تاریخ نہ دے کے اور وزرانے اس کی تائید کر کے اس میں مشورے میں شامل ہوئے ہیں آرٹیکل چھے کے یہ بنیادی نوازمات ہیں اگر آپ نے عزوے موطل کیا ہے قانون کو آئین کو تو اس کی صدا آپ کو بکتنی پڑے گی اور میں یہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں میں واحد آدمی میں بہت زارے مقلامے سے شاید واحد ہوں گا جسے آرٹیکل چھے کا مقدمہ لڑا ہے میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ جس دن میں جمہوریت آئے گی آئین کی بلا دستی ہوگی تو آپ یہ صدا لیں گے اچھلے ڈکٹیٹرز کے حوالے سے انشاءاللہ صاحب کی اگر بات کریں یہی آرٹیکل چھے لگا تھا جب آپ واچ عدری صاحب کہتے تھے کہ نہیں لگنا چاہیے آرٹیکل چھے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ لگنا چاہیے آرٹیکل چھے کون سی ازاد ادلیہ ہوگی جہاں پہ وکیل جو ہے اس کے سر موپے کپڑے ڈال کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے پیش کیا جائے گا ازاد ادلیہ ازاد وقالت کے ساتھ ازاد بار کے ساتھ ازاد وکیلوں کے ساتھ ہے کوئی بھی ادارہ اس طرح سے اگر انیکشن کمیشن کو اجازت دے دی گئی اور یہ پرچا کوشنہ کیا گیا تو یاد رکھئے گا ڈی سی ہانے دار آپ پہ روزانہ بغاوت کے پرچے دیں گے یہ بغاوت کے پرچے تو اس دور میں ہوتے تھے جب جنگ ازادی نڑی جاتے ہیں جب لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے برطانوی سامراج کے خواب کرے ہوتے تھے یہ ایک آلے قوانین ہے یہ آج بھی جو ہے یہ چل رہے ہیں